حضور رحمت اللہ علیہ وسلم کو اللہ دبارکہ تعالی نے بے مثل و بے مثال بنایا سب جانتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ نے کسی کو بنایا ہی نے کوئی ہوئی نہیں سکتا اور تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بڑا افسوس کی بات کس طریقے سے وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عدہ بے مثل و بے مثال ہے مثال کے طور پر حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشہ مبارک کے دو بال مل گئے ہیں تو حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ دو بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشہ مبارک کے جو تھے وہ بطورِ تبرک اپنے گھر لے آئے اور اپنے گھر لانے کے بعد میں ایک اچھی جگہ بڑی تعظیم کے ساتھ میں عزت کے ساتھ میں ایک جگہ رکھ دی ہے اب وہ دو بال مبارک جو رشہ مبارک کے تھے صدیق اکبر نے اپنے گھر کے اندر رکھ دی بڑی تعظیم توقیر کے ساتھ اور رکھنے کے بعد دھر سے باہر آگئے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشہ مبارک کے دو بال اپنے گھر کے اندر رکھ کر کے باہر آئے تو تھوڑی دیر کے بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قرآن مقدس کی تلابت کی آواز سنی اور جب قرآن مقدس کی تلابت کی آواز سنی اندر سے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے اندر پھر گئے تو جا کر کے دیکھا کہ قرآن مقدس کی تلابت کی آواز تو آ رہی ہے لیکن وہاں پر پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑا حیرت زدہ ہوئے اور حیران ہو کر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارغاہ میں حاظر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہوا یعنی سارا قصہ وہ بیان کر دیا جب سارا قصہ صدیق اکبر نے بیان کر دیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ان الملائکتَ يَجْتَمِعُونَ یہ فرشتے ہیں جو میرے بال کے پاس جمع ہو کر کے قرآن کی تلابت کرتے ہیں یعنی اب دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جو قرآن کی آوازیں آ رہی تھی تمہیں تو وہ کون تھے فرشتے تھے وہ جمع ہو کر کے میرے بال کے پاس آ کر کے قرآن کی تلابت کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بال مبارک جو ہے وہ ممبع کمال ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر بال مبارک زیارتگائے خلائق ہے تو پھر سوچنا چاہیے ان لوگوں کے جو جن کے بال مونٹ کر کے نائی جو ہوتا ہے نالیوں میں پھیک دیتا ہے جن کے بالوں کو کٹ کر کے بال کو نائی جو نالیوں میں پھیک دیتا ہے وہ دعویٰ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہونے کا تو کس قدر یہ ظلم ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی مثل جو نہیں ہو سکتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بھائی کیسے ہو سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بال کا یہ کمال ہے بال مبارک کا کمال یہ ہے کہ فرشتے اگر کہیں رسول اللہ کا بال مبارک تنہا بھی رکھا ہو تو فرشتے اکھٹا ہو کر کے جمع ہو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک کے پاس تلاوت کر رہے ہیں اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں جو میرے بال مبارک کے پاس میں جمع ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان لوگوں کے ہمارے اور آپ کے اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کے بال کے پاس میں کبھی قرآن پڑھنے کے لئے فرشتے آتے ہیں آپ کے بالوں کو نالیوں میں پھیک دیتا ہے نہ ہی کٹ کر آپ کے بالوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے لیکن رسول اللہ کے بال مبارک جو ہیں وہ تمام امت کے لئے اور زیارتگائے خلائق ہیں اور ان کا کمال اور شرف ہی ہے ان کو شرف حاصل ہی ہے کہ رسول اللہ قبال مبارک کے پاس میں فرشتے آ کر کے قلابت کرتے ہیں